دوستو آپ نے اپنی جیون میں کئی بیل دیکھیں ہوں گے جو عام طور پر کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا بوجہ ڈھونے کے کام آتے ہیں لیکن دنیا میں ایسے بھی بیل موجود ہیں جن کی مسلس کسی آرنولڈ سے کم نہیں ہیں ایسے سانڈ بھی موجود ہیں جو کسی منی بس کے آکار کے ہوتے ہیں اور کسی کار کو اپنے سینگوں سے اٹھانے کا دم رکھتے ہیں یہ سانڈ صرف فلموں میں ہی نہیں اصلیت میں بھی موجود ہیں تو ہم آپ کو دنیا کے پانچ سب سے بڑے سانڈوں سے ملوائیں گے جن کی لمبائی اور وسال سریر آپ کو حیران کرنے پر مجبور کر دیں گے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر پانچ بیلجیم بلو بل بیلجیم میں پائے جانے والے بیلجیم بلو بل کو اگر بوڈی بیلڈر کی اپادی دی جائے تو ساید گلت نہیں ہوگا کیونکہ یہ اپنے جبردست مسلس کے لیے جانے جاتے ہیں لگبک 4.7 سے 4.9 فیٹ لمبائی اور لگبک 1100 سے 1250 کلو گرام بجنی والے ہوتے ہیں بیلجیم بل کی مانسپیسیاں پراکرتک نہیں ہوتی کیونکہ وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے سریر میں مانسپیسیاں ہی نہیں ہوتی ہیں لیکن جنم کے ساتھ سے چھے ہفتے بعد ہی جینیٹک میوٹیشن کے قارن ان کے اندر مانسپیسیوں میں صدھار کی پریگریہ دھیرے دھیرے شروع ہو جاتی ہیں اور کچھ سمیں بعد ان کا سریر پوری طرح سے مانسٹر جیسا ہو جاتا ہے اتنا ہی نہیں بیلجیم بل کی پیٹ ارمی بیلوں کی طلنا میں زیادہ مجبورت اور چوڑی ہوتی ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہ اپنے ساند سویباب کے لیے جانے جاتے ہیں اور یہ اپنی ہی دنیا میں مست رہنا پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بیلجیم بلو بل کی یہی خاصیت انہیں سب سانڈوں سے بلکل الگ بناتی ہے عام طور پر سویزر لینڈ میں بڑی سنکھوں میں پائے جاتے ہیں ان انڈونیسیائی سیمنٹل سانڈ کی لمبائی قریب 4.9 سے 5.2 فٹ کی ہوتی ہے اور ان کا وجن قریب 1300 کلو تک بڑھ سکتا ہے جبکہ اس کی پرجاتی کی ماپ کی لمبائی 4.4 سے 4.9 فٹ تک ہوتی ہے اور ان کا وجن 700 سے 900 کیجی تک ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں ان کے سریر کا آکار پوری طرح سے ان کے کھان پان پر بھی نیربر کرتا ہے ایسے انہیں جو لوگ اس پرجاتی کو اب تک کا سب سے بڑا بیل مانتے ہیں ان کے لئے ان سانڈوں کے کھان پان پر دھیان رکھنا بہت جروری ہے سیمنٹل بیل میں ہم عام طور پر دو پرکار کی نسلیں دیکھتے ہیں جو مکھیا روپ سے دودھ اور مانس دینے کے لئے اپیوٹ کی جاتی ہیں حالانکہ ان دونوں نسلوں پر ایک جیسے سفید دھبے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں نمبر 3. مین اینجو بیل دنیا کے سب سے بڑے سانڈوں کی اس لسٹ میں اگرہ نام مین اینجو ڈے پریسی بھلکا ہے اور سانڈ کی اس پرجاتی کا نام فرانس کے انجو سہر سے لیا گیا ہے اس نسل کی سب سے بڑی ویسیستہ یہ ہے کہ ان کی مانس پیسیا انیے سانڈوں کی طلعہ میں سویبھاوی کے روپ سے تیجی سے بڑھتی ہے جو کسانوں کے لئے ادھک فائدے مند ہوتی ہیں کیونکہ ان کی مدد سے کسان آسانی سے کام کرتے ہیں اتنا ہی نہیں ان بیلوں کا اپیوک زیادہ تر کٹائی کے کام میں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کام کو بہت تیجی سے کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں ان بیلوں کی لمبائی قریب پانچ پنٹ گیارہ فٹ تک ہوتی ہے اور ان کا وجن قریب بارہ سو پچاس کلو تک ہوتا ہے لیکن آپ کی جانکاری کے لئے ہم آپ کو بتا دیں اس پر جاتی کے فکر نام کے سانڈ کا وجن انیس سو پچاس کلو گرام تک ماں پا گیا ہے اور اس سانڈ کا نام دنیا کے سب سے وجنی سانڈ کے نام سے ادھیکاریک ریکارڈ میں بھی درج ہے اب اس چینینہ سانڈ کو ہی دیکھ لیجے جو ایٹیلین سانڈ کی ایک پر جاتی ہے اور دیسیس روپ سے اٹلی میں پایا جاتا ہے قریب 6 فٹ لمبائی اور 16 کلو وجنی والے اس سانڈ کو دنیا کے سب سے بڑے سانڈوں میں سے ایک مانا جاتا ہے چینینہ بیل کے بارے میں سب سے رومانچک بات یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے سریر کا رنگ پوری طرح سے کالا ہوتا ہے یا کسی انیا رنگ کا ہوتا ہے لیکن جرم کے لگور 30 سے 260 دنوں کے بعد ہی ان کے سریر کا رنگ بدلنے لگتا ہے اور انت میں پوری طرح سفید ہو جاتا ہے اتنا ہی نہیں ان کے چمڑی بھی کافی سخت ہوتی ہے اس لئے یہ کسی بھی موسم میں جیوید رہ سکتے ہیں اور نمبر ایک سبی بھگناری بیل دنیا کے سب سے بڑے سانڈوں کی لیشت میں جس سانڈ کا نام سب سے پہلے آتا ہے اسے سبی بھگناری سانڈ کے نام سے جانا جاتا ہے جو خاص طور پر پاکستان میں پایا جاتا ہے جس کی لمبائی قریب 7 فٹ اور وجن 1600 کلو تک ہے سبی بھگناری بیل اپنے لمبے اور سکتیسالی شریر کے قارن دنیا کے سب سے بھاری بیلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس بیل کے بھی گردن کے اوپر برہمڑ بیل کی طرح ایک اوپڑ ہوتا ہے لیکن دونوں میں بہت انتر ہوتا ہے کیونکہ ان کے گردن برہمڑ بیل کی طرح میں ادھت مضبوط ہوتی ہے جو انہیں کئی انیہ بیلوں کی طرح میں بہت خاص بناتی ہے اسی ویشتہ کے قارن انہیں پاکستان کے وارسیک اوٹسامنی بھی پردرشت کیا جاتا ہے تو دوستوں یہتے دنیا کے پانچ سب سے بڑے بیل جنہیں دیکھ کر آپ حیران تو جرور ہو گئے ہوں گے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لے گی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن جرور دبا لیں تاکہ آپ کو ایسے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں Thank you